محمد اسامہ یہ سوال لکھتے ہیں جو شخص قربانی کر رہا ہو کیا وہ اپنے بال یا پھر ناخن کاٹ سکتا ہے اگر کوئی مجبوری ہو اگر مجبوری میں بال یا ناخن کاٹ لیے تو قربانی کا کیا حکم ہے قربانی ہوگی یا نہیں ضرور رہنمائی فرمائیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور یہ مسئلہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے قربانی کرنے والے شخص کا بال یا پھر ناخن کاٹنا یہ کیسا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں آج اس مسئلے کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں علماء اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اور شرعی حکم کیا ہے اس کا یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن اس سے قبل میں دو احادیث آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اس حوالے سے ابو دعوت کے اندر حدیث نمبر 2791 اور 2789 دونوں احادیث اس حوالے سے موجود ہیں 2791 ام الممنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی جانور ہو جسے وہ قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو ذلحجہ کا چاند رظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے یہ ابو دعوت کے اندر روایت موجود ہے 2791 اور اسی طرح 2789 حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھے اضحا کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤ جیسے اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے ایک آدمی نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضائل بیان کر رہے تھے تو ایک آدمی ایک صاحبی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنے بال کاٹ لو ناخن اور مچھیں تراش لو اور دیر ناف بالوں کی صفائی کر لو اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگے اب ان احادیث کو لے کر علماء بیان فرماتے ہیں کہ قربانی والے شخص کا ذنہ حجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال یا پھر جسم کے کسی بھی حصے کے بال یا پھر ناخن نا کاٹنا یہ مستحب ہے کوئی فرض اور واجب نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص اب احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا قربانی کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی یہ عمل مستحب ہے اسے بھی پورا قربانی کا ثواب ملے گا اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ ذلہنجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر جو ہے وہ عید تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو اسے بھی اللہ رب العالمین کامل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مستحب ہے نہ کاٹنا اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس شخص کی قربانی میں کوئی فرق پڑے گا قربانی یہ ہر مالے کے نصاب پر واجب ہے اور بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے اور بہت سارے لوگ اس چکر میں قربانی نہیں کرتے اپنے نام سے ارے بھائی میں تو آفس میں جاب کرتا ہوں میں تو بال کاٹوں گا مجھے تو ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں میری تو مجبوری ہے تو وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتا حالکہ وہ مالے کے نصاب ہوتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وہ مستحب کی چکر میں واجب کوئی ترک کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کی قربانی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑی اور اس کی قربانی بھی درست مانی جائے گے مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھانگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ